جی تو ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ سردیاں آ گئی ہیں اور ہر شخص ڈرائی فروٹ کھانا چاہتا ہے اور ڈرائی فروٹ اگر لائبہ نہ کھائیں تو سردیوں کا مزہ ہی نہیں آتا آپ کیا کہیں گے اس پر مجھے تو سردیوں میں ڈرائی فروٹ میں اکھروڈ بادام اور سب سے زیادہ موکلی پسند ہے سادک آباد کے شہری جو ہے وہ ڈرائی فروٹ کی قیمتوں سے پریشان ہے اس سوالے سے ہمارے نماندے جعوید انور وہاں پہ موجود ہے جعوید بتائیے گا کہ شہریوں کا کیا کہنا ہے مہنگے ڈرائی فروٹ کیسے لے رہے ہیں جی بالکل سردی کے آغاز ہوتے ہی جو ہے وہ ڈرائی فروٹ کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے مگر بڑھتے ہوئی مہنگائی انہیں جو ہے وہ شہریوں سے خوش میں وجہ جو ہے وہ دور کر دیا گیا اس وقت میں ایک ڈرائی فروٹ کی دکان پر موجود ہوں خوش شہری بھی موجود ہے جو ڈرائی فروٹ کردنے میں مصروف ہے مزید ان سے انجانت نے سر بتائیے گا کتنی مہنگائی دیکھیں پچھلے سال کے سر پچھلے سال کے نسبت سے ڈبل ڈبل ہر چیز مہنگا ہوا ہے بدا میں پیستہ ہے میمانوں کا سامنے دوستار خان بچا کے شرم آتا ہے بغیر دوستار خان گزارانے ہوتا ہے ادھر آ کے ریٹ پوچھ کے ڈبل ریٹ سے زیادہ ریٹ ہے ساڑھے پونچ دو ریٹ حکمت سے اپیل ہے عوام سے سب اپیل ہے کہ کوئی سستہ کر لو اور حکمت سے کوئی ریلپ دے دینا یہ چیزیں بہت زیادہ ہی مہنگا ہیں آ کے خالق گھر چلے جاتا ہے یقین کر گھر کے ڈیمانڈی پورے نہیں کر سکتا ہے جی بالکل آنے والے سردیوں میں مہمانوں کے لئے دوستار خان پر ڈرائی فوڈ نہ ہو تو مہمان نوازی کا جو ہے وہ مزہ نہیں ہے تھا اس وقت دواندار بھی موجود ہے کیا وجہ ہے پچھلے سال کی نسب اس سال جو ہے وہ ریڈ کافی اضافہ ہو گیا ہے آنے والا کسٹمر بھی پریشان ہے کیا کہنا چاہیے جی بالکل آپ دے سکتے ہیں کہ پھر سے سال جو ریڈ چل رہے تھے اس کے کافی ان کے ریڈ بڑھ گئے ہیں ایک تو جو رستوں کا مسئلہ تھا وہ کافی بڑھ گئے ہیں بادر سے مال آنا بھی بند ہو گیا ہے ایک دوسرا جیدر سے مال لیتے ہیں ادھر سے لے کے آنا بھی کافی نہ مشکل ہو گیا ہے ادھر سے گاگ بھی کافی پریشان ہی ہم بھی پریشان ہیں تو گاگ کو جو ریڈ بولتے گاگ پریشان ہو جاتا ہے ابھی بندہ ابھی کیا کرے باقی ہمیں حکومت سے یہ پی لے گے جتنا ہو سکے ان ریڈ کو کم کرے تاکہ گاگ بھی خوش ہے اور ہم بھی خوش ہو جائیں جی بالکل ان کا یہ کہنا کہ پیچھے سے آنے میں کافی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اگر ہم پچھلے سال دو ہزار پر کلو کے حسابے فروغ کیا جارہا تھا اس سال تین ہزار پر کلو فروغ کیا جارہا ہے بادام میں ایک ہزار پر فی کلو کا اضافہ آگا اسی طرح اگر ہم کاجو کی بات کریں تو کاجو پچھلے سال 28�37цевü这么فروغ کیا جارہا تھا اب کاجو کی قیمت 4000 پر کلو جو ہے وہ فی کلو کے سافر سے فروغ کیا جارہا ہے اور trafik examination میں اگھر ہم پچھلے ساری اس وقت آپ فرق دیکھیں تو بارہ سو روپے فیک کلو جو ہے وہ فرق نظر آ رہے اسی طرح اگر ہم پستے کی بات کریں تو پستے میں ایک ہزار پے کا جو ہے پچھلے سال اس وقت اس سال جو ہے وہ فرق دکھائی دیا اسی طرح اگر ہم بات کریں مومپولی کے جو مومپولی جو ہے وہ پچھلے سال آٹھ سو روپے تھی اس سال جو ہے مومپولی وہی مومپولی جو ہے وہ بارہ سو روپے گروف روک کی جاری ہے چار سو روپے کا جو ہے وہ فرق آگئے اس میں آنے والے شہری جو ہیں انہوں کا یہی کہنا کہ مہمانوں کو شرد موسم میں ڈرائی فوٹ نہ دیں وہ بھی اچھے نہیں رہی تھا جب خریدنے کے لیے آتے ہیں ان کا ریڈ جو ہے وہ اسمانوں سے باتے کر رہا ہے انہوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت بڑھتے ہوئے ریڈ پر کنٹرول کرے تاکہ ہر شہری دکاندار جو ہیں خوشحال ہو پاکستان خوشحال ہو جی سادقاباد سے جاوے دگا کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا